ایم جے کے نیوز کی دلچسپ اور مزدر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے وڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی تارتین ویڈیو کو ساتھ آزیر ہوں میں اس وقت پاویلین کے بلکل سامنے کھڑا ہوں آج بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ چار چار گیلریاں مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں ایک بڑی گیلری ہے اور باقی تین گیلری ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا بھی اور وہاں پر چڑھ کے بھی مناظر دکھاؤں گا کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ پاویلین میں کافی حد تک کام ہو چکا ہے جو گراؤنڈ اور سیکنڈ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور ہے وہاں پر کام روک دیا گیا ہے وہاں پر جو ہے اس کی طورت توجہ نہیں دی جاری وہاں پر جتنا کام ہو چکا تھا اتنا ہی کام ہے ابھی تک لیکن سیکنڈ فلور میں کام بڑی تیزی سے جاری ہے کام دن با دن وہاں پر افتار جو ہے بہت بڑھتی جاری ہے وہاں پر رومز کی پارٹیشن شروع کر دی گئی ہے وہاں پر جو چھت ڈلنے والی تھی وہ بھی ڈل گئی ہے تو میں آپ کو مکمل طور پر سیکنڈ فلور کا ویزر کرواؤں گا اور دوسرا میں گیلری سے دکھاؤں گا جو نئی گیلری سے بن گئی ہے اور ان کا پلستر بھی ہو چکا ہے تو دوستو ویڈیو لائک کرنے پیارا سا کمنٹ کر دیا آپ کے کمنٹ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ دوستو سب سے پہلے یہ دیکھیں پیویلین کے بالکل سامنے یہ دوار ہے یہاں پر کل شام سے پلستر کر دیا گیا ہے اس کے بعد کوئی بھی دوار ابھی تک پلستر نہیں شروع کیا گیا اس کا تو یہ دوار صرف پلستر ہوئی ہے باقی دواروں کو بھی پلستر کرنے والا ہے باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شٹنی ہو گیا رہا تو ہوئی ہوئی ہے لیکن یہ دیکھیں گیلری یہ گیلری جو ہے اس کے اوپر فیلنگ ہو گئی ہے اس کی پلستر ہو چکا ہے وہاں آپ کو وہاں جا کر کھڑے ہو گئے ویو بھی دکھاؤں گا اس کا اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ فلور پر سارا سمان آیا ہویا ہے مٹریل بہت زیادہ آیا ہویا ہے یہ سارا مٹریل جو ہے سیکنڈ فلور کے لیے یوز کیا جا رہا ہے دوستو اس سے پہلے میں نے صبح ویڈیو شیئر کی تھی محسن نکوی صاحب سہری کے ٹائم انہوں نے کلافیش ڈیم کا دورہ کیا ہے دبائی سے سیدھا وہ کلافیش ڈیم میں آیا ہے اور انہوں نے بہت سکتی سے کہا کہ کام کو فاسٹ کر دیا جائے زیادہ زیادہ تیز کر دیا جائے اور کام مکمل کر دیا جائے ان کے اس ایٹیٹیوڈ اور باتوں سے لگ رہا تھا کہ آئے سیدی چیمپنس ٹرافی انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی انڈیا یہاں آئے یا نہ آئے چیمپنس ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی تو اوورال وہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے آپ کو اچھے لگے گی انشاءاللہ معلومات یہ ہے باقی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں اندر اور یہاں سے ہم انٹرس کی طرف جاتے ہیں اور اوپر جا کے میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں کہ کیا مناظر ہیں کیا کا کام ہو چکا کیا کا ہونے والا ہے باقی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ میٹریل بہت زیادہ آ چکا ہے یہ سٹیل سٹرکچر کا سارا جو میٹریل ہے وہ سیکنڈ فلور کے لیے اس کے اوپر تھرل فلور کے لیے تو اوورال جو ہے سمان کافی آ چکا ہے دوستو اس وقت میں گیلری میں آ چکا ہوں گیلری کا جو پلستر ہے وہ مکمل طور پر ہو چکا ہے اور اس کی لیندھ بھی کافیات تک بڑھا دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی لگ رہی ہے گیلری پہلے جب ہم نے سٹرکچر دیکھا تھا اس کا سٹینڈ دیکھا تھا تو لگ رہا تھا کہ چھوٹی بنے گی آگے کچھ پارٹس بھی ہیں وہ دیکھیں آگے تک وہاں پر بھی کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی تو ابھی کیمرے کیپچر نہیں کر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر پلستر جو ہے بھی سوکا نہیں ہے اتنا جب یہ سوک جائے گا تو یہاں کھڑے ہو کر بھی انشاء اللہ مناظر دکھاؤں گا آپ کو باقی جو سیکنڈ فلور ہے اس کے لئے اوورال بہت زیادہ کام آ چکا ہے دوستو سٹینڈ سکٹر کے ساتھ ساتھ انٹو کام بھی جاری ہے یہاں پر انٹو کسے دیوارے بنائی جاری ہیں اور مختلف روموں которая کی جاری ہے کام ساتھ جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہ کافی دوارے جو ہیں وہ کھڑی ہو چکی ہیں ابھی ان کو مکمل کرنا ہے flowing تک وہ ابھی نہیں ہوئی وہاں پر ابھی ان کی base منا دیگے گئی ہے ہافاف دوارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیںکہ کافی ان کی روم видел کی پارٹیشن ہو گئی ہے لیکن ان کے روم کی نام کیا ہے کس کس یعنی کہ ان کو ٹیگ کیا جائے گا کس روم کس کے لیے ہوگا وہ ابھی فائنل نہیں ہوا جب بھی اس پر ٹیگ لگے میں آپ سے شیئر کروں گا باقی یہ دیکھیں سیکنڈ فلور کی جو چھت ہے جو پارٹ رہ گیا تھا اس کے دنوں میں انہوں نے تیار کر دیا ہے اس کے اوپر جو چھت ہے وہ ڈال دی گئی ہے مکمل طور پر چھت جو ہے پوری تیار ہو چکی ہے یہاں پر دوستو آگے چلتے ہیں آپ کو میں پری کا سٹیرز جو ہیں ان کا ویزٹ کرواتا ہوں کہ یہاں سے لوک ان کی کیسے لگ رہی ہے باقی ابھی تین گیلری سے آپ کو میں نے دکھانی ہے ایک مین گیلری جو بڑی ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ابھی آگے چل کے میں آپ کو وہ تین گیلری سے بھی دکھاؤں گا ان پر کھڑے ہو کے ویو بھی دیکھوں گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پری کا سٹیرز کتنی زبردس لگ رہی ہے کتنا زبردس ویو ہے اوورال دیکھیں یہ چھت جو ہے اس کی ڈال گئی ہے یہاں پر اب اس کے اوپر کنکریٹ وغیرہ کی فیلنگ ہونی ہے اس کے بعد یہ مکمل ہو جائے گی باقی اس کے لبا جو پارٹیشن ہے کچھ کچھ جگہاں پر پارٹیشن ہیتی ہے باقی آپ دیکھیں جو شٹرنگ ہے پی سی بی آفیس کی وہ بھی کافی آپ تک تو اتار دی گئی ہے صرف ایک فلور کی رہ گئی ہے وہ بھی جلد اتار دی جائے گی باقی یہاں پر سمان سٹرکٹیر کا بڑا سمان آیا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھیں کہ دعافی سٹیڈیم کا ویو کتنا زبردس لگ رہا ہے سٹیرز کتنی زبردس لگ رہی ہیں جب یہ بن جائے گا تو انشاءاللہ اور بہت اچھا لگے گا میری انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ مکمل ہو جائے اور ہم اچھا سا ویو دے سکیں تو دوستو اب وہ گیلریز دیکھتے ہیں تین گیلریز چھوٹی گیلریز جو بن چکی ہیں پاویلین میں اس کے بارے میں میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں اور وہاں سے بھی آپ کو تمام ناظر دکھاؤں گا وہ گیلریز کافی اچھی لگ رہی کیوٹ لگ رہی ہیں لیکن وہاں کھڑے ہو کر ہم سٹیڈیم کے نظارے تو نہیں کر سکتے لیکن پی سی بھی اوفیس کے نظارے ضرور کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس وقت تین سٹیپ جو بنے ہوئے ہیں یہ تین گیلریز بن چکی ہیں یہاں پر آپ کو میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بڑے زبر سے لگ رہی ہیں بارہ لوگ کس کی اپنی ہے جب یہ سٹیڈیم تیار ہوگا تو ظاہر ہے ہمارے لیے ہر جگہ بڑی ایمپورٹٹ ہے تو یہ بہت یہ بہت ایمپورٹٹ ہے اس لیے میں نے آپ سے شیئر کیا اب میں تھوڑا اوپر آگیا ہوں اوپر کے فلور سے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ سٹیپ دیکھیں کتنے کلین بن گئے ہیں یہاں پر اور اس کو پلستر بھی کر دیا گیا ہے اب میں آپ کو آگے چل کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر باہر کا ویو بھی دکھاؤں گا تو آگے چلتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہاں پر پلستر مکمل طور پر ہو چکا ہے یہ لیفٹ کا ایریا ہے یہاں پر یہ خالی ہے تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ فلور ہے اس کے باہر والی سیڈ کی دیوارے بھی مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں یہاں سے ویو دکھاتا ہوں اس وقت میں گیلری میں کھڑا ہوں اور سیکنڈ فلور سے میں یہ ویو دکھا رہا ہوں پی سی بھی آفیس بیلڈنگ کا تو یہ ویو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہترین لگ رہا ہے اور یہ نیچے میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ گیلری مکمل طور پر ریڈی ہو چکی ہے تو دوستو آپ سے لیٹس یہی انفرمیشن شیئر کرنی تھی کہ بڑی گیلری کے ساتھ چھوٹی گیلرییں بھی فری میں لے جائے وہ بھی محفت میں مل رہی ہیں وہ بھی ساتھ لے لیں تو اس کا بھی ایک اپنا ہی مزا ہے پورا اوورال ہمیں سٹیڈیم چاہیے خوف سترین جو دنیا کہے کہ واقعی خوف ستراتا ہے اس لیے ہمارے لئے ہر چیز اپورٹنٹ ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند ہے جو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جن لوگوں نے سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سپسکرائی کرتے ہیں بہت بشکریہ اللہ اللہ اکھو خوش رکھیں سلامت رکھیں سپیڈ میری پھر بڑھ گئی ہے بولتے بولتے تیس ہو جاتا ہوں اللہ حافظ